یسوانے والا ہے فیر بادے توڑنے والا یسوانے والا ہے شم میں جلائے رکھنا یسوانے والا ہے یہ مسیح تلیم میں کہتی ہے تُلحہ سا لے کر پر جمع تم جاؤ سا لے کر پر جمع تم جاؤ دنیا میں بشارت دو دنیا میں یسوانے والا ہے بشارت دو دنیا میں یسوانے والا ہے دربادہ دل کا دول یہ سوانی بانا ہے جی اس وقت میں واشنٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں اور جو کچھ بھی ہوا پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک ظلم کی داستان رکم کی گئی چرچس کو چلائے گیا اور مسیح برادری کے گھروں کو چلائے گیا بہت ہی قابل مضمت واقعات ہیں سارے اور آج اسی حوالے سے جو پاکستانی مسیح برادری ہے جو کہ واشنٹن ڈی سی میں رہتی ہے وہ سارے یہاں پر وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہیں اور یہ کوئی مظاہرہ نہیں کرے بڑا ہی پیسفل قسم کی ایک دعا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے وحشت دکھائی ان کو خدا رہے راست پر لے کر آئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے وہ دعا کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور یہاں پہ دعائیں کی جاری ہیں سرانے پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ پاکستانی مسیح برادری اتنا غم و غصے کا شکار ہے اور مظاہرہ نہیں کر رہے دعا کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے پاکستانی کرسٹن کمیونٹی کے لیے جو پاکستان میں ہیں اور یہاں پر ہم دعائیہ ریلی کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے اپنے آوازوں کو بلند کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے سو سے زیادہ گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے تئیس سے زیادہ چرچز میں آگ لگا دی ہے ایون کے کلام مقدس کی بے حرومتی کی گئی ہے ہم سے بس یہی گزارش ہے کہ پلیز آپ اس چیز کا انصاف کریں جو پاکستان کو سٹرنٹن کر رہے ہیں چاہے ڈیفنس میں دیکھیں آپ چاہے ایڈیوکیشن میں اگر بستیوں کی بستیاں اس طرح جلیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں سیف سیکیور فیل کریں گے پاکستان میں رہیں گے جب تک پاکستان میں پروپر لیجسلیشن نہیں ہوتی جس میں بلیسپیمی لوگ کو ڈسکاریج کیا جائے یا اس کا کوئی حل کیا جائے اور جب تک ریلیجس مائنورٹیز کو پاکستان میں پروٹیکشن نہیں ملے گی تب تک ان میں سے کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سٹیٹ کو اونرشپ لے نہیں ہوگی اپنی ریلیجس مائنورٹیز کی اور ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہو جائے گی اس بات کا یہ حل نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے بیس لاکی امداد کی جائے ان کے گھر بنا دیے جائے پلیز کائنلی بولڈ اٹیلک انڈرلائن کہ ایسا کوئی بھی واقعہ فیوچر میں ناؤ اس پہ گھور کیا جائے ایس مسلم مجھے اور شرمیندہ کر رہی ہے چیز وہ یہ کی ابھی تک دعا کر رہے ہیں ہم بلکل بھول گئے ہیں اپنے مائنورٹیز کو پاکستان میں اور وہ ایمیجز جو چرچ کو توڑے ہیں پاکستانی وہ کبھی نہیں جا سکتی ہمارے دماغ سے اور وہ ہونٹ کریں گی سارے پاکستانیوں کو جو بلیف کرتے ہیں کہ we are پاکستانیز and پاکستان was created for minorities we were all minorities we came how can we not protect the rights of minority قائد عظم محمد علی جناح کی اس وقت ان کی روح کو تکلیف ہوگی کہ یہ پاکستان انہوں نے بنایا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتی صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں مدامت سے اپنا سر جھکا سکتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی جو لیڈرز آنے والے ہیں ان میں اتنی courage دے کہ وہ چیزیں جو پوٹیکٹ نہیں کر رہی ہیں ہمارے کرسچن بھائی بینوں کو دوسرے منورٹیز کو ان کو صحیح کریں یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ہم گزارش کرتے ہیں پوری میڈیا سے اور پورے پاکستانی میڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میڈیا سے پلیز کوئی جو کوئی سامنے آئے اور کہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہماری تو ہم نے تو کبھی کسی کا نقصان نہیں چایا ہمارے کرسچن لوگ آپ دیکھ لیں کبھی کسی ہم نے مسجد پر حملہ نہیں کیا کبھی ہم نے کسی بادی پر مسلمان بھی بادی پر بلکہ بڑی ہم بری پیس فول لیونگ اوپر دیر تو پھر ہمیں کیوں نقصان پر چاہا جا رہا ہے ہم میں سوال کرتا ہوں کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں یا تمہیں ڈکلیر کر دیں کہ آپ پاکستانی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں دوسرے درجے کا شہری جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ ایسا سرو کیا جاتا ہے ہم کبھی اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تمہیں جواب نہیں ملتا کہ ہم سے کیا گلتی ہو گئی ہے حالانکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے ہم دنیا میں کئی پر بھی رہے ہیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت متاثرین کے لیے جو ہے مناسب بندوبست کیا جائے جتنا جلدی ہو چرچس کو بحال کیا جائے گرد دوبارہ تعمیر کیا جائیں اور اس سے بڑھ کر پاکستانی مسیحوں کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے آئندہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو کیونکہ ایسے واقعات دے پر اوپر نیچے مسلسل ہوتے چلے آ رہے ہیں اکثریت مسلمان کی جو ہے وہ ہم سے پیار کرتی ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں یہ جو اقلیت ہے ہم اقلیت نہیں ہے اقلیت وہ تشدد پسند ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا آج سے آپ ان کو اقلیت سمجھے اور ان کے مخالف ہوں ہمارے نہیں ہم مقصریت ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو بنایا ہے اور ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے پہلے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے پاکستان تو مجھے سے بھی ہوگا کہ وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے بچے بیمار ہو جائیں یا کچھ ایسے اگر کوئی ہسپٹل تو یہ چیز میں سوچ رہا تھا لیکن اب جو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار وہاں پر اگر ہی جاتے ہیں ہم لو جاتے ہیں ہم وہاں پر سیف نہیں ہیں ہم یہ سیفٹی کے لیے اپنے پاس کس سے ہم اپیل کریں کس سے ہم جا کے بات کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ان کی خواہش ہے کہ یہ پاکستان جائے یہ میرے بیٹا نے میں نے وہاں پر پراپرٹی لی ہے اور میں پریشان ہوں گی کہ یار میں نے کیوں لے لی میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں کنسٹرکشن کے لیے وہاں پر جانے تو یہ کہتا ہے پاپا میں نے بھی جانے لیکن اب مجھے میں سوچतا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو وہاں پر لے کر جاؤں کہ نہیں جاؤں یہ ساری سوچی ہے کہ آپ یہ دیکھیں تو ہمارے تو کوئی دشمہ نہیں نہیں ہے ہمارے تو اپنے کلام میں ویبیل میں لکھے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو لیکن ہمارے تو کسی سے دشمن ہی نہیں ہے پھر بھی ہمارے ساتھ ایسے کی ہوتا ہے یہ مسیح تلی میں کہتی ہے سلحہ کلے کر پرچم تم جاؤ دنیا میں سلحہ کلے کر پرچم تم جاؤ دنیا میں بشارت دو دنیا میں یہ سواں مر بارا ہے بشارت دو دنیا میں یہ سواں مر بارا ہے دروازہ دل کا بولو یہ سواں مر بارا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دب ہو لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا